بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس اسلامہ پاسے تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ صدارتی اختیار کا کلہارہ تیار ہو گیا ہے ناظرین عمران خان نے صدر عارف الوی کو خط لکھا ہے ایجنسیوں کی جو مداخلت ہے جو انتقامی کاروائیاں حکومت اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ملی بھگت سے پی ٹی اے کے خلاف ہو رہی ہیں اس حوالے سے اور اس خط کی وجہ سے چونکہ صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہیں مسلح افواج کے اس خط کی وجہ سے ایک بھونچال آ گیا ہے ایوان اقتدار کی غلام گردشوں میں اسلام آباد میں بھی اور راول پنڈی میں بھی یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا جمہوریت کا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے گا اس ملک میں کیونکہ سورپہار بہت دھماکہ خیز ہو گئی ہے اور صدارتی اختیار کا کلہارہ کس طریقے سے استعمال ہوگا یہ ہمارے آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین کپتان نے ایک یارکر مارا ہے اور بڑا ٹیکنیکل کھیلے ہیں اس دفعہ اور صدر مملکت کو جو سپریم کمانڈر ہے مسلح افواج کے خط لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں جن کا کام ملک کی سیکیورٹی ہے ملک کی سلامتی ہے وہ اپنے اصل کام پر توجہ دینے کی بجائے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں اور اس کے حامیوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جو انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں رانہ سناولہ کی سربراہی میں جو وزیر داخلہ ہیں ان کو سپورٹ کر رہی ہے انہیں فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ناظرین جو حکومتی انٹیلیجنس ادارے ہیں اور جو اسکری انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے جو بہت سے اہلکار ہیں جو بہت سے افسران ہیں ان کی ملی بھگت سے کس طریقے سے جو ریاستی وسائل ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیے جا رہے ہیں ایک سیاسی جماعت یا یوں کہلے کہ پی ڈی ایم کے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیے جا رہے ہیں ریاستی وسائل یہ بہت بڑا سوال خان نے اٹھا دیا ہے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ صدر مملکت اس حوالے سے نہ صرف مسلح افواج کے سربراہوں سے اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہوں سے بات کریں گے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی رجوع کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھ سکتے ہیں ناظرین اکرم صدر مملکت جو ہیں وہ نہ صرف ریاست پاکستان کے سربراہ ہیں بلکہ مسلح افواج کے بھی سربراہ ہیں وہ اس حوالے سے اپنے اس آئینی پوزیشن کے حوالے سے سپریم کورٹ سے رائے طلب کر سکتے ہیں کہ اگر حالات ملک میں ایسے پیدا ہو جائیں کہ کچھ ریاستی ادارے اپنی آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہوں تو مسلح افواج کے سربراہ کی حیثیت سے اور مملکت خدا دادے پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے جو صدر پاکستان ہے وہ اپنا کردار کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ معاملہ گیا تو پی ڈیم سرکار کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نے پچھلے دنوں اپنے انٹرویوز میں بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ بتائی تھی کہ وہ اب آرمی چیف کے ساتھ نئے آرمی چیف کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہیں لیکن صدر پاکستان کے ذریعے ایک دل واسطہ رابطہ ان کا قائم ہے اب جو انہوں نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے اور نئی پلیننگ اب یہ کی گئی ہے کہ عمران خان اب جو مسلح افواج کے ساتھ جو بھی معاملہ کریں گے جو بھی بات کریں گے وہ براستہ ایوان صدر کیا کریں گے اس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو یہ ہے کہ جو دوسرے ایلچی بھیجے جاتے تھے وہ درمیان میں کچھ اپنا کھیل بھی کھیلنے لگ جاتے تھے اس لیے یہ ایک راستہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بہت بڑا آئینی راستہ ہے کہ صدر پاکستان کا تعلق چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے اس لیے عمران خان نے یہ مناسب سمجھا کہ جو بھی بات ہوگی وہ وہی بات پہنچائی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ سے جو جواب آئے گا وہ بھی مکمل سو فیصد درست خان تک پہنچ جائے گا اس لیے انہوں نے یہ بہت زوردار زبردست چینل اختیار کیا ہے اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب آئی ایس آئی چیف کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ جو بھی بات ہوگی اب وہ ایوان صدر کے ذریعے ہوا کرے گی اس صورتحال کی وجہ سے اب پیڈیم والے پریشان ہیں کہ انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ خان اور مسلح واج کے درمیان اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسی خلیج حائل ہو گئی ہے کہ جو اب کبھی پر نہیں کی جا سکے گی اور اس کا وہ سیاسی فائدہ اٹھائیں گے یہ جو رابطے کا فقدان پیدا ہو جائے گا اس سے دونوں طرف غلط فہمیاں بڑھیں گی لیکن خان نے اس کا ایک ایسا زبردست حل نکالا ہے کہ دونوں طرف پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو ہمیشہ کے لیے اب ختم کر دیا جائے گا اور یہ جو نیا چینل بنا ہے اس کے ذریعے جو خان نے پہلی ہی موف کی ہے زوردار موف ہے ایک گوگلی پھینکی ہے جس نے پریشان کر دیا ہے پی ڈی ایم کو کہ یہ کیا نیا ہونے جا رہا ہے اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ صدر پاکستان اس حوالے سے جب بات کریں گے تو ملک سے جمہوریت کا بوریا بستر گول کرنے کے لیے اگر کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو عمران خان کو اس حوالے سے نہ صرف بروقت آگاہی مل جائے گی بلکہ اپنی حکمت عملی بنانے کا موقع بھی مل جائے گا اور پی ڈی ایم نے جو کھیل کھیلنے کے لیے ایک جال بچھایا تھا صدارتی اختیار کے اس کلھاڑے نے اسے کاٹ دیا ہے اور اب نئے سرے سے شطرن کی نئی بسات بچائی جا رہی ہے اور اگلے چند ہفتے کے دوران آپ کو کچھ نئی اور اہم ڈیویلمنٹ بھی سننے کو ملیں گی ناظرین ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ کپتان نے صدر پاکستان کو جو یہ خط لکھا ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے ان کے پاس خاموش مجاہدوں نے انہیں کچھ ایسے ثبوت فراہم کر دی ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کے شواہد زوردار شواہد ہیں جس طرح پچھلے جنہوں اپنے خطاب میں بھی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس چھوست شواہد ہیں کہ آصف زرداری ان پر حملے کے حوالے سے سپاری دینے میں ملوث ہیں اس کے علاوہ جو کچھ انکر پرسنز ہیں جو یوٹیوبرز ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں ان کے گھر جو گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی جو سازشیں ہو رہی ہیں جو درونے پردہ سرگرمیاں جاری ہیں ان کے حوالے سے خان کو کچھ ایسے آڈیوز اور ویڈیو ثبوت دے دئیے گئے ہیں جو وہ کسی بھی مرحلے پر سامنے لا سکتے ہیں اس حوالے سے ایک نئی لیکس بھی آ سکتی ہے جس کے بعد معاملہ مزید گھمبیر ہو جائے گا ناظرین ذرائقہ کہنا یہ ہے کہ یہ جو سیاسی لڑائی ہے اب ایک آئینی لڑائی میں تبدیل ہونے والی ہے جس میں سپریم کورٹ کا بہت اہم کردار ہوگا اس حوالے سے جو نئی معلومات ہوں گی جو نئی صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوا میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی